بوقت شام صورت سے حکومت چھین لیتا ہے بوقت شام صورت سے حکومت چھین لیتا ہے وہ وقت صبح ستاروں سے قیادت چھین لیتا ہے سلیقہ سیکھ لو اس کی زمیں پہ چلنے پھرنے کا تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے کبھی کشتی بچا لیتا ہے توفانوں کے نرگوں میں کبھی ساحل پہ تیراکوں سے حکومت چھین لیتا ہے غنچو گل کو تبسم بھی وہی دیتا ہے دہنے تائیر کو ترنم بھی وہی دیتا ہے رحم مادر میں غزاؤں کا وہی مالک ہے بے زبانوں کو تکلم بھی وہی دیتا ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباسِ مجاز میں کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینِ نیاز میں میں جسر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں خودی کا سر نحا لا الہ الا اللہ خودی ہے تیر فسا لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے بطانِ وهم و گمہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بطہ ہے جماعت کی آس دینوں میں ہمیں ہے حکمِ ازا لا الہ الا اللہ عزت و تقریم کی صلیم الشان ناماجگاہ محبت و خلوج کی یہ عظیم اور فکری درسگاہ علم اور علماء سے پر محبتوں کی عقیدتوں علفت اور چاہتوں کی اس خانقہ میں بیٹھ کر اپنی زندگی کو روشن و تابعنا کرنے والی بارگاہوں میں کفیل امبر سلامِ عقیدت پیش کرتا ہے محبتوں کے ساتھ قبول کریں السلام علیکم درودِ پاک کا نظرانِ وفا پیش کریں اور پڑھیں باوازِ بلند اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد صلو علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وعلا علیہ وسلم مائیک اپنے صرف ایک کو کم کر دیں آپ منا علینا ربنا ازباس محمد ایدہو بی ایدہی ایدنا بی احمد ارسلہو مبشرن ارسلہو ممجد صلو علیہ دائیمن صلو علیہ سرمد اس احتمام سے منزل کی سمت بڑھتے رہو اس احتمام سے منزل کی سمت بڑھتے رہو یہ عشق کی ہے بلندی ادب سے چڑھتے رہو بھٹک نہ جائیں کہیں راہ سے ہمارے قدم قدم پہ درود و سلام پڑھتے رہو درود پاک پڑھیں نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار محبت اور خلوص کے ساتھ اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد و اولاد محمد و ایطرق محمد و اہل بیت محمد و صحابی محمد صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم حیدریم قلندرم ہستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشبائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیرِ یزدانم چون علی شیخ من زبردستان من غلامِ علی زبردستم اے اشرفِ زمانہ زمانِ مدد نما درہائے بست رازِ قلیدِ کرمکشا سرورا شاہا کریما دستگیرا اشرفا حرمتِ روحِ پیمبر یک نظر کنسو اے ما دنیا کے ہر غروج نے پہنا زبال ہے ایک نامِ مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ محبت و خلوص کی اس پاکیزہ بزمِ محبت میں ہم عراب حاضری کی سادتوں کا شرف حاصل کر رہے ہیں ممبرِ نور پر علماءِ ربانیین کا عظیم قافلہ ہے ایک عالم پناہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں جعوہ کش کی حیثیت سے ایک سلطان کی بارگاہ میں ریایہ کی حیثیت سے حاضر ہیں آج ہم اور آپ کسی سے توصل سے اللہ کے قرب میں پہنچنے کا راستہ ہم بار کرنے کے لئے یکجہ ہوئے ہیں اور اہل اللہ اور اولیاء اللہ کے اولین کام میں سے پہلا کام ان کا یہ تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑ دینا اور انہیں اکابرین اصلاف خانقاہوں کی فکری نش و نبا ان کی ناشریت کی اثرات ہیں کہ جاد ہمارے ذہنوں کے نہا خانوں میں عشق و وفا کے چراغ جل رہے ہیں دلوں کے نہا خانوں میں عشق رسول کے چراغ جل رہے ہیں فکروں کے دریجوں پر اہلِ بیت کی محبتوں کے چراغ روشن ہیں یہ انہیں بزرگانِ دین کا کرم ہیں نہوتی خانقاہیں گر رتاؤں کو ترس جاتے سکونِ قلب کی خاطر دعاؤں کو ترس جاتے نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں سنا کرتے مگر ایسی نگاہوں کو ترس جاتے مجھ سے بیشتر آپ نے بہترین طور پر مجھ سے بھی اچھی نظامت آپ نے سماعت کی بھائی سے ممبرِ نور پر اہلِ سنت بلجماعت کی ایک عظیم عربقری شخصیت سادگی اور منکسل مزاجی کا عظیم لبادہ خانقاہ کی عظیم اور پونے پندرہ سو سالہ قدیم ریت اور روایات کا روشن و تعبینات رکھتے ہوں گے ان نفوسانِ قدسیہ جن کے قدم کی برکتوں سے بنظر زمینوں پر خانقاہوں کا وجود آیا ہے ان نفوسانِ قدسیہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنَ وُدَّا فَإِنَّمَا يَسْتَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ ان کے فرمودات پر عامل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اسی نشو نماء کا نخش اور پس منظر اور پیش منظر کرتے ہوئے ممبر نور پر یادگارِ اصلافِ کرام اتائے سرکارِ عالم پناہ خطیب الین حضرتِ اللہ مولانا احمد وارسی صاحب قبل امد ازلہ اللہ علی بن نورانی کی زاجل بگر ہے کفیل امبر ایک کفیل مکتب کی حیثیت سے بزرگوں کا جاروب کش کی حیثیت سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور حضور کی بارگاہ میں یہاں سے حاضر ہوتا ہوں اس خیال اور اس سوچ کے ساتھ میں کہ نور پر مجھ کو نور لکھنا ہے زندگی میں ضرور لکھنا ہے آسمہ چاند کا ورق دے دے مجھ کو نام حضور لکھنا ہے ہمارا وقار بھی مصطفیٰ ہیں ہماری آبرو بھی مصطفیٰ ہیں ہمارا تکبر بھی مصطفیٰ ہیں ہمارا غرور بھی مصطفیٰ ہیں ہمارا گھمنڈ بھی مصطفیٰ ہیں ہماری آرائش بھی مصطفیٰ سے ہے زندگی کی ساری زیوائش بھی مصطفیٰ سے ہے مان لیجئے کہ اگر ہمارے وجود سے حضور کو نکال لیا جائے تو پھر ہم بچتے ہی نہیں ہیں کچھ نہیں ہے ہم حضور کے بغیر ہوں خاک مگر عالمِ انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے زندگی کا کوئی خاکہ ہمارا کسی خاکے کے برابر نہیں گی اگر ہماری زندگی سے حضور نکل جائیں پاکستان کے ایک بڑے عظیم شاعر ہے انہوں نے کہا تھا محبتوں کا سرمایہ جب عاشق حضور کی بارگاہ میں عشقہ خیرات پیش کرتا ہے تھندگ کے ان راتوں میں ہم کیوں جمع ہوئے ہیں دنیا کسی اپنے باپ کی بات سننے کے لیے نہیں جمع ہوئی ہے آج فطری طور پر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو پانچ چیزوں کا پیمانہ موجودہ وقت میں تو بہت ضروری ہے کوئی کسی کی ویڈیو دیکھ کر کے محبت کرتا ہے کوئی کسی کی تصویر دیکھ کر کے محبت کرتا ہے کوئی کسی کی وائیس سن کر کے محبت کرتا ہے کوئی کسی کے لب کی خشنبی کو دیکھ کر کے محبت کرتا ہے کوئی کسی کی پیشانی کو دیکھ کر کے محبت کرتا ہے دل پر ہاتھ رکھ کے بولو پہنے پندرہ سو سال ہو گئے آمنہ کے لال کو گزرے ہوئے نہ حضور کی کوئی ویڈیو موجود ہے نہ حضور کی کوئی تصویر موجود ہے نہ حضور کی کوئی آڈیو موجود ہے بڑھے تو بڑھے میرے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ دل عشق نبی میں گرمہ چل جائے تو اچھا ہے محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے تو محبتوں کے ساتھ یہاں سے میں حاضر ہوتا ہوں کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیس ہزار لوگ ہوں پچیس ہزار لوگ ہوں تبھی جلسہ تعداد کامیابی کی منزلوں سے ہم کنار ہوتا ہے یہ حضور کی محفل ہے اسی وقت جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے کسی خطیب کسی نقیب کے آنے کسی شاعر کے آنے سے جلسہ حضور کا کامیاب نہیں ہوتا ہے نسبت حضور سے ہو جاتی ہے اسی وقت قبول بھی ہو جاتی ہے یہ محفل ہم یہاں آ کر کے اپنے آپ کو کامیاب کرتے ہیں اللہ کا کرم ہے آپ حضور کی بات سننے کے لیے یہاں پہ یک جا ہوئے ہیں آئیے محبتوں کے ساتھ ایک بار پورا مجموع دل لگائے اور اس سوچ کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے گا کہ دنیا موجودہ وقت میں ہر انسان اپنے اپنے لیڈر کا نام لے رہا ہے اپنے اپنے راج کا نام لے رہا ہے مگر آئیے ہم اس کا نام لیتے ہیں جس کا نام اللہ رب العزت لیتا ہے جس کا نام ہمیں اللہ نے لینے کا حکم دیا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ جس کا ایمان ہے کہ یہ زبان اللہ نے حضور کے صدقے میں دی ہے محبتوں کے ساتھ پورا مجموع مل کر کے یہ فقط عظمتوں کردار کے ڈھب ہوتے ہیں یہ فقط عظمتوں کردار کے ڈھب ہوتے ہیں جنگ کے فیصلے تلوار سے کم ہوتے ہیں صرف تعداد پہ موقوف نہیں فتح مبی کربلا والے ہوں تو بہتر بھی غزب ہوتے ہیں صرف تعداد پہ موقوف نہیں فتح مبی کربلا والے ہوں تو بہتر بھی غزب ہوتے ہیں اسے دے دو یہ لشکر جس کو لشکر کی ضرورت ہے میاں ہم تو حسینی ہیں بہتر کی ضرورت ہے محبتوں کے ساتھ ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ اگر دل ہے سب کا ایمان ہے کہ اللہ نے حضور کے صدقے میں ہاتھ دیا ہے تو محبت سے حضور کو پکاریں جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں دھرے نہیں دل لگا کر کے جب جب یہاں محبتوں کی سلوٹیں قائم ہوگی یاد رکھیے گا زندگی کی یہ ساری رونق حضور سے ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اللہ کی کبری آئی اس کے نبی کی رسالت کا دم بھرے اس انداز سے کہ لگے کہ آپ اپنے گاؤں میں نہیں گمبر خدرہ کی چھاؤں میں حضور کا جلسہ سن رہے ہیں محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر یہاں سے وہاں تک نارے تکویر اور ذرا محبت سے کچھ لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں اگر اللہ توفیق دے تو آپ بھی محبتوں کے ساتھ اچھا بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ہاتھ اٹھانے کا کیا فائدہ ہے کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو کم سے کم قیامت کے دن ہاتھ بولیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے آپ کے ہاتھ کو زبان اللہ دے گا یاد رکھنا زمین تانبے کی ہوگی آسمہ فولات کا ہوگا نہ بیٹی باکتی ہوگی نہ باپ اولاد کا ہوگا ایسے عالم میں یہ زمین کہے گی مولاد تیرے محبوب کی امت گنہگار ضرور تھی مگر غدار نہیں تھی ان ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کا نام لے رہی تو محبتوں کے ساتھ اللہ کی کبریائی بلند کریں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سینے میں جتنی طاقت ہے اگر ایمان ہے کہ اللہ نے وہ طاقت دیئے تو محبت سے بولیں نارے تکویر نارے رسالت مذہبِ اسلام پیغمبرِ اسلام عزمتِ اسلام شانِ اسلام سرخ رو ہونے کا سامان بھی دے سکتے ہیں سرخ رو ہونے کا سامان بھی دے سکتے ہیں زندگی کو نیا انوان بھی دے سکتے ہیں یہ میری قوم کا بچہ بھی صدا دیتا ہے ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں یہ میری قوم کا بچہ بھی صدا دیتا ہے ہم محمد آپ کیا نارا لگاتے ہیں کی نہیں نارا لگانے والے ہیں یا انتقال کر گئے بچے ہیں تو محبتوں کے ساتھ ایک کوئی کھڑے ہوگا اسے پاک کے نام پر اس کے آج انشاءاللہ حضرت کی گفتگو سنیں گے کوئی یہ کھڑے ہو جائیں محبت سے اللہ حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ ٹوٹی ہی سہی دوستو شمشیر تو لاؤ آگے کا کام مالی کو مولا پہ چھوڑ دو پہلے زباں پہ نہ رہے تکبیر تو لاؤ آگے کا کام مالی کو مولا پہ چھوڑ دو پہلے زباں پہ نہ رہے تکبیر تو لاؤ